پاکستان یہ جو فرقہ واریت کے نام پہ خون بہتا ہے یہ جو ملادوں پہ حملے ہوتے ہیں مساجد پہ حملے ہوتے ہیں ان میں مذہبی جماعتوں کا نام آ جاتا ہے وہ مذہبی جماعتیں جو اسلام کے نام پہ قائم دی گئیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یہاں پہ آج اس پروگرام کو ہم لیے بیٹھیں بہت سینسیو ایشو ہے اس میں ماری آج کے پینللس بھی بہت ہی سپیشل ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ الزامات لگتے بھی ہیں اور الزامات بھی لگاتے بھی ہیں سرقہ واریت انتہا پسندی کے حوالے ان سے پوچھیں گے کہ آج کا پاکستان جو ہے اس کی بہتری کے لیے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا اندار آنے والی نسلیں وہ نسلیں جن کا تعلق ان سے بھی ہے اور ہم سے بھی ہے وہ امن میں جی سکے مولانا دیانوی صاحب کسی تعلق کے محتاج مہار سب موجود ہے آپ کا ایک عصے تک سپاہ صحابہ سے تعلق رہ چکا ہے اس وقت اپنے آپ کو وہ اہل سنت والجماعت کے امیر کہتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہے مولانا مجاہد عبدالرسول خان صاحب آپ فاضل ہیں جامعہ نئینیہ کے اور آپ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بلانگ کرتے ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف لائے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ خضرالسلام نقشبندی صاحب آپ ڈپٹی کنوینر ہیں علماء بورٹ سنی تحریک کے آپ کو بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مدھیانوی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی مذہبی جماعتوں پر اس کا الزام کیل لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کامران شاہد صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے میرا موقف ملک کے عوام کے تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بنے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا بدکشبتی سے 63 سال ملک کو بنے ہوئے گزر گئے ہیں آج تک اس ملک میں اسلام عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا تمام مسائل کا حل اسلام کے عادلانہ نظام کے اندر ہے اور خلفاء راشدین کا دور اس بات کی علامت ہے جب تک وہ اسلام کا عادلانہ نظام اور خلفاء راشدین کا دور اس ملک میں نہیں آئے گا اس وقت تک امن و سکون قائم نہیں ہو سکے گا بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کچھ لوگ فرقہ واریت کا نام لیتے ہیں اور پھر مذہبی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آج تک فرقہ واریت کی تعریف نہیں ہو سکی فرقہ واریت کہتے کسے ہیں بہت یہ اچھا ہوتا کسے ایسے پروگرام میں جہاں مختلف جماعتوں کے جید علماء کرام موجود ہوتے وہاں پر اس کا تعین کر لیا جاتا میں سادہ سے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا اسلام کتاب اللہ کا نام ہے اور حدیث رسول اللہ کا نام ہے ان دونوں سے جو ہٹ جائے اسے کہا جائے گا یہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا فرمایا جو دین کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے فرما دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ مرنہ پاکستان میں فرقہ واریت تو ہے نا کتاب اللہ ایک ہے پیغمبر نوز سلم ایک ہے خلاف دراجدہ پہ بھی اکلیس اہل سنت میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے مشلے رہا ہیں تو اس کے باوجود مذہبی تنظیموں پہ اگر میں پٹیکلر ہو جاؤ تو جیسے پا صحابہ صاحب کا تعلق رہا اب کال ادم ہے اس وقت آپ کی تنظیم پہ یہ الزام کیوں لگا میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک جییت عالم ہیں آپ کی تنظیم پہ یہ الزام کیوں لگا کہ دہشت گردی میں انوالو رہے یا دوسرے فرقے کے لوگوں کو غیر مسلم کہے کہ ان کو مارا یہ الزام کیوں لگا میں یہ نہیں کہا کہ سچائے ہوگی لیکن الزام تو لگا نہ مولانا میں اس الزام کو آج بھی الزام ہی کہتا ہوں الزام اس وقت تک الزام ہی رہتا ہے جب تک اسے پروف کے ساتھ ثابت نہ کر دیا جائے ہماری جماعت سپائے صحابہ انیس سو پچاسی میں مارج وجود میں آئی ہے پچاسی سے لے کر نوے تک میں ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں ہم رد عمل تھے آلِ تشیعوں کے مقابلے میں پانچ سالوں کے اندر ملک کے اندر ایک شیعہ قتل ہوا ہو اور اس کی ایف ای آر سپائے صحابہ کے کسی ذمہ دار کے خلاف ہو تو میں ساری ذمہ دارییں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں سب سے پہلی سب سے پہلی شہادت انیس سو نوے میں مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے یہ یہاں سے آغاز ہوا ہے یہاں سے آغاز ہوا مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالیٰ سے آغاز ہوا اور مولانا حق نواز کی شہادت کے گیارہ مہینوں کے بعد حضرت مولانا محمد عصار القاسمی رحمت اللہ علیہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا سب سے کم عمر عالم دین تھا اس نے ایک ہی تقریر اسمبلی میں جا کر کیا اور اسی تقریر کے اندر اس نے کہہ دیا کہ مجھے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے تو اس نے اپنے خطاب میں اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ جب وہ مجھے ہٹ کر دیں گے پھر آپ اس کو تلاش کریں گے یہ معنی یہ کیونکہ یہاں پہ شیعہ ریپیزنٹیشن نہیں ہے موجود یہاں پہ اس پیرل میں آج لیکن پھر شیعہ حضرات کا آپ پہ یہ الزام بھی ہے ایران کا بشک خانہ فرنگ ملتان میں حملہ ہوا رحیمی صاحب مارے گئے اس کے علاوہ صادق گنجی صاحب نہار میں قتل ہوئے وہ الزام پھر آپ پہ لگا لیکن میں اس پہ اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ وہ موجود نہیں ہے ادھر وہ موجود نہیں ادھر تو میں جاؤں گا سیدھا کراچی اس کے بعد آپ پاس آؤں گا جناب آپ نے بات سنی مولانا لجیانوی صاحب کی لیکن میرے صاحب نے جو وہ کہہ دے کہ فرقہ وارد پاکستان میں اس طرح نہیں ہے الزام لگا جاتے ہیں انہوں کی تنظیم میں بھی الزام لگیں الزام آپ نے بھی لگائے میں ہے سنی تحریک کی طرف سے مولانا لجیانوی کے اوپر سپاہ صحابہ والوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے آپ کے پاس کیا پروف ہے جناب لشبندی صاحب اس چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ علیکم حبیب اللہ پہلے تو کامران شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں سنی تحریک کا موقف سننے کے لئے مجھے بلایا دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہم الزام لگاتے ہیں اصل میں ہم الزام نہیں لگاتے یہ تو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک عرصے سے جو تاریخ مولانا نے بیان کی ہے یقیناً پاکستان میں جمہوریت رہی ہے عامریت کا دور بھی رہا ہے آخر انہوں نے واج کیا واج کرنے کے بعد انہوں نے چند تنظیموں کو کالا دم قرار دیا اس میں ہمارے نظام لگانے کی بات نہیں ہے اس میں پاکستانی گورنمنٹ شامل رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ نے چاہے آپ اسے عامر کہیں چاہے آپ اسے جمہوریت کہیں بار صورت آخر انہوں نے واج کیا کہیں سے کافر کافر کے نعرے لگے کہیں سے اس کا جواب آیا پھر قتل و غارت دیری کا سنسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ چند دنوں میں یا ایک دو دنوں میں یا ایک دو قتل کے بعد ایسا ہو گیا مطلب پوری تحقیق ہوئی ہوگی لازم آتا ہے گورنمنٹ نے دیکھا ہوگا ایف آئریں کٹی ہوئی ہیں آپ کا اپنا موقف کی ہے آپ کا اپنا موقف کی ہے اس لیے کہ ان کا فرقہ مختلف ہے دیکھیں میرے موقف کی جو بات ہے ذاتی طور پر میرے موقف سے تو یقین ان اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ بات کی جائے جو ملکی سطح پر ہو مطلب میں اپنی ذات کے حوالے سے ایسی بات کیوں کروں جس سے سامنے والا اختلاف نہیں سنی تحریکہ موقف سنی تحریکہ شواہد کو دیکھیں آپ شواہد کو دیکھیں جتنے شواہد آپ کو ملتے ہیں فور ایجیمپل میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اگر مثلا سپاہ صحابہ ہی جس طرح آپ نام لے رہے ہیں اگر سپاہ صحابہ کی جو تنظیم ہے اگر یہ کل ادم نہیں ہے تو جب اس پر الزام لگانے کے بعد پھر اسے کل ادم قرار دیا گیا تو کوٹوں کے دروازے کھلے ہیں آپ کی کوٹ کے چہری موجود ہے ایک نظام ہے ایک پورا سسٹم ہے دنیا جہان کے کیسز وہاں پر موجود ہیں تو بجائے اس کے ہمارے خلاف اگر کوئی اس طرح کی جھوٹی کاروائی ہوتی ہے تو ہم کوٹ کا چہری کا رستہ اختیار کرتے ہیں جو ایک نظام ہے جو ایک ملک میں ایک سسٹم ہے اس کے بعد ایک دوسری تنظیم بنا لی گئی دن اس پر بھی پابندی لگی تو پھر اب اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کیا جانے لگا تو میں